اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں آج بنا رہی ہوں بہت ہی مزیددار مکس نمکو چارٹ تو پھر چلیں یہ جھٹ پٹسی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لے رہی ہوں تقریباً ٹو کپس نمکو کے یہ مکس نمکوز ہیں اور ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اب ان کو میں نے ایک بڑے سے بول میں ایٹ کر دیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک کا ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ میں یہاں ہوم میٹ چارٹ مسالہ استعمال کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچے آپ لوگ نمک اور مرچے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کیجئے گا اب میں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لوں گی بہت ہی اچھی سائی ڈیش بن جائے گی یہ رمضانوں کے لیے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ٹو ٹی سپون چاپ کی ہوئے ٹاماتر ٹو ٹی سپون چاپ کی ہوئی پیاز آپ اس میں اپنی فیوریٹ سبزیاں شامل کر سکتے ہیں جو بھی سبزیاں آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں شامل کر دیں ون ٹی سپون میں شامل کر رہی ہوں اس میں چاپ کی ہوئی گاجریں اور اس میں جائے گی ون ٹی سپون چاپ کی ہوئی ہری مرچے یہ نمکوز ویسے بھی بہت ہی چٹ پٹے ہوتے ہیں اسی وجہ سے مسالوں کی کونٹیٹی بلکل یہی حساب رکھئے گا جو میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اب میں اسے میکس کر رہی ہوں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون لیمن جوز آپ لوگ چاہیں تو ون ٹی سپون اس میں املی کا پلپ بھی شامل کر سکتے ہیں اب اسے بہت ہی اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور یہ دو منٹ میں بننے والی نمکو چار پوری طرح سے تیار ہے چلیں اسے پلیٹ میں نکالتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کی چٹ پٹی سی ہوتی ہے ہمارے کراچی کی لڑکیوں کو تو ویسے ہی چٹ پٹی چیزیں بہت ہی پسند ہیں تو ضرور ٹوائی کیجئے گا یہ ریسیپی اور ریسیپی اچھی لگی ہو تو پیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا اب چلیں میں آپ لوگوں کو اسے ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ بنی کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے تو ضرور ٹوائی کیجئے گا یہ ریسیپی آپ لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی